کسانوں کا سوال یہ نیا نہیں ہے اس سے پہلے بھی دیش کے مہتپور کسان سنگٹھونوں نے سرکار سے مانگ کی تھی کہ ایم ایس پی انہیں دی جائے اور اس کے لیے قانون بنے تین کالے قانون جس سرکار نے بنائے ہوں آٹھ سو سے زیادہ کسانوں نے جان دے دی ہو اور جب چناؤ آیا تو سرکار نے سویکار کیا اور تینوں کالے قانون باپس لے لیے وہی بات پھر اٹھی ہے کسان ایم ایس پی چاہتے ہیں اور ایم ایس پی کا کم سے کم قانونی ادھکار کسانوں کو ملے تب جب آپ نے سوامی ناتھن جی کو بھارت رتن سے سممان دیا ہے اگر آپ ایک طرف تو سوامی ناتھن جی کو بھارت رتن سے سممان دے رہے ہیں وہیں دیش کے سب سے بڑے کسان نیتا چوئی چنن سنگ جی ان کو بھارت رتن دے رہے ہیں تو آخر کار آپ کسانوں کو کیوں بھول لیں ایک طرف جہاں آپ بھارت رتن دے رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو کسانوں کے لیے ایم ایس پی دے دینا چاہیے اور کانون بنا کر کے انہیں ایم ایس پی کسانوں کو ملے ارت ویوستہ پانچ ٹریلین جلدی تب پہنچ جائے گی جب کسان ہمارا خوشحال ہوگا ہمارا جتنا کسان خوشحال ہو جائے گا اتنی رفتار سے پانچ ٹریلین نہیں اور اوپر ایکانومی چلی جائے گی اگر کسانوں کو لابکاری مولی جو سرکار نے کہا تھا کہ آئے دو گنی کر دیں گے مان لیجئے اگر یہ سرکار آئے دو گنی کر لے جائے تو ٹین ٹریلین ڈالر ایکانومی ترند بن جائے گی لیکن سرکار کی نیت صاف نہیں ہے اس سممند میں میں تب ہی بولوں گا جب آپ لوگوں کو ہاں لے کے چلوں گا آپ میں سے بہت سارے لوگ ہیں کوئی موائل لے کر کے اور کوئی کیمرہ لے کر کے چوری چوری سٹوری بنا چکا ہے اس لئے جب بن جائے گا اس سمیں ہم آپ لوگوں سے بات چیت کریں یہ بات تم تو بہت چھوٹے بدگار ہو صدن میں جو میں نے بات کہی اور پہلے میں جو بات کہی وہی اسی بات کو میں فیدو راتا ہوں راجنیت میں ایسا سمیں آتا ہے اس سمیں کو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کسی کی کوئی چال نہیں ہے آدمی کو اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے کوئی کسی کی ناراضگی نہیں ہے میں تو بس اتنا ہی کہوں گا کسی بھی وقتی کو اپنے خود کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے کون کہہ رہی ہے وہ تو ٹھیک کہہ رہے ہوں گے مجھے لگتا ہے میں ان کے بارے میں بھی کچھ نہیں کہنا چاہتا ہوں دیکھیں ہمارے آپ کے لئے یہ سوال چٹ پٹے اس لئے بھی اچھے لگ سکتے کہ لوگ ان کو سننا ہو دیکھنا چاہتے ہوں اس لئے ہو سکتا آپ کے ٹی آئر پی آپ کے سبسکرائب بڑھ جائیں لوگ زیادہ نیوز دیکھیں اس سے میتپور ہے کہ جب دیش کا کسان سرکار کے خلاف کھڑا ہے اور سرکار ہر ہاتھ کندہ اپنا رہی جس سے کسانوں کی آباز دوائی جا سکے کیا لوگ تندر میں یہ بیوار کسانوں کے لئے ہونا چاہے کہ کیل لگا دیں پانی کی بوچھار کر دیں آنسو گیس گولے چلوائیں پرساسن سے سکتی کریں آپ کسانوں کے ایم ایس بھی کیوں نہیں رہتے ہو اسی لئے میں نے کہا کہ اگر آپ جو کسانوں کو بھروسہ دلایا تھا کہ آئے دوگنی کر دیں گے آئے دوگنی جس دن ہو جائے گی کسانوں کی بھارت کی ارث ویبستہ جو اس کو آپ پانچ ماہ اسطحان دے رہے ہیں ہو سکتا ہے پہلا اسطحان بھی بن جائے جس دن کسان آرثک روپ سے مجبوط ہو جائے گا اسی سمیت دیش بھی مجبوط دکھائی دے گا اور ارث ویبستہ بھی ابھی پانچ کے اندر ہے بعد میں دو کے اندر پہنچ جائے گی دنیا میں جو یہ مندر بن رہے ہیں کوئی نئے نہیں ہے اور اگر آپ آج کے زمانے میں گوگل یا اور طریقے سے جانکاری حاصل کرو گے تو بھگوان شریف کرسن کے سب سے جادہ دنیا میں مندر ہیں بھگوان شریف کرسن کے امریکہ میں یوروپ میں رشیا میں یا دنیا کے کونے کونے میں مندر ہیں بھگوان شریف کرسن بہت پہلے دنیا میں چلے گئے تھے وہاں پہنچ گئے تھے ہو سکتا ہے اگر آپ کا چینل اچھا ہو تو آپ کو بھارتن رتن کبھی مل جائے آپ بھی بی جے بی کی طرح کام کرو تو بہت جلدی آپ دیکھیں گے کہ کسی چینل کو بھارتن رتن مل گیا اور بھارتن رتن یہ چینل بھارتن یہ چینل ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو مل جائے میں یہ کہہ رہا ہوں یہ سمیں نہیں ہے یہ پارٹی کارکرتا اور ان کے سمرتن سہی ہوگی جو اوعی پژی کارکٹی perto جو تنید